میئر کراچی وسیم اختر کا گوونر ہاؤس میں تقریب سے خطاب میئر کراچی وسیم اختر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت پوری قوم دہشتگردی کے خلاف کھڑی ہے کراچی سٹراغ ایکسچینج پر حملہ بہت بڑا حادثہ تھا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جن اہلکاروں نے اپنی جانے قربان کی ہیں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں وسیم اختر نے مزید کہا کہ ان اہلکاروں کو سرٹیفیکٹ اور انعامان تقسیم کرنا گوونر سن عمران اسماعیل کا مضبط اختام ہے پوری قوم قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ہے جبکہ ایمکیو ایم پاکستان دہشتگردی کے خلاف جنگ میں اپنے اداروں کے ساتھ کھڑی ہے دہشتگردی کے اس طرح کے واقعات کی بھرپور مزمت کرتے ہیں وسیم اختر نے کہا کہ اس واقعے میں شہید ہونے والے افراد کے نام سے کراچی کی سڑکوں اور پارک کو منصوب کیا جائے ہمارے جوان دہشتگردوں سے لڑے اور اپنے ادارے اور پوری قوم کا سر فخر سے بلند کیا ان کی پذیرائی ہونی چاہیے ہم ایسا قوم اس جگہ لیک کرتے ہیں ان کو اس سپورٹ کی ضرورت ہے جس کا ذکر آجی صاحب نے بھی کیا ڈی جی رینجل صاحب نے بھی کیا ان کا مورل بوسٹ ہوگا تو یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار دہشتگردوں کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے جان دینے سے بھی گریج نہیں کریں گے جو کہ انہوں نے ثابت کیا اور میں یہاں ایز امیر کراچی یقین دلاتا ہوں اور میری کوشش بھی ہے کہ کراچی آئیٹس کراچی کا ایک ایک شہری ویجلنٹ رہے ان دشمنوں کے جو ناپاک عزائم ہیں ان کو اپنی لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ شیئر کرے اگر کسی کو کہیں کچھ ایکٹیوٹی نظر آتی ہے تو لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کو بتایا جائے تاکہ یہ بروقت ایکشن لیں جو کہ ہمارے سامنے پرسوں پیش آیا ہم نے دیکھا آنکھوں سے ٹیلیویشن پہ میڈیا پہ کہ بروقت ری ایکشن آیا اور ریزلٹ ہم سب کے سامنے ہے میں خراج تحسیم پیش کرتا ہوں ان فیملیز کو بھی جن کے لوگ شہید ہوئے اللہ ان کو سبر دے گزرنے والے کو اللہ جوار رحمت میں جگہ آتا فرمائے میں گورنر صاحب آپ کی جاسے ایک اور ریکویسٹ کروں گا کہ اگر کیم سی ان شہیدوں کے نام پہ کوئی سڑک یا پارک ان کے نام پہ مختص کرنا چاہے تو میری خواہش ہوگی کہ ان کی ڈیٹیلز اگر پولیس کم حکمہ ہمیں دے دے تو ہم ان کے نام پہ کراچی کی سڑکیں منصوب کریں اور ہم اپنے ان ہیروز کے نام پہ جگہیں منصوب کریں نہ کہ مختلف ناموں سے ہم جو دیکھتے ہیں مجھے افسوس ہوتا ہے یہ ہیں ہمارے ہیروز کیونکہ ہمارے سامنے ایک چیلنج ہے وبا اپنی جگہ مگر ایک دہشتگردی کا بھی چیلنج ہے جو برسوں سے ہم فیس کر رہے ہیں جب تک ہم ایک قوم ایک پیچ پہ نہیں ہوں گے ہم نہیں کامیاب ہو سکتے میئر کراچی کا مزید کہنا تھا کہ جب تک امام قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ نہیں ہوں گے تب تک دہشتگردی کے خلاف کامیابی ممکن نہیں لائبہ خان ایم سیون سیٹی نیوز کراچی